آپ کو ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاربائی کیس کی سماعت جاری ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف ان کے وکیل لطیف خوصہ دلائل دے رہے ہیں تفصیلات جانتے ہیں کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر آگاہ کیجئے گا سماعت اس وقت جاری ہے اور لطیف خوصہ بھی دلائل دے رہے ہیں اس کے بعد سماعت اب کیسے آگے بڑھے گی کون دلائل دے گا جو لطیف خوصہ ایڈوکیٹ ہے ان کی جانب سے جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا موتلی کی درخواست ہے اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں جو لطیف خوصہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ہماری استعداء ہے وہ یہ ہے کہ اس سزا کو فوری تو موتل کیا جائے جس پر چیف جسٹس آمر فاروق میں کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر ملا ہے اور جس پر جو لطیف خوصہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا تھا پہلے دائرہ اختیار کو دیکھا جائے جو چیف جسٹس اسلام آمباد ہائی کورٹ ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو تمام دائرہ اختیار ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے آپ کن پوائنٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو لطیف خوصہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تین ایسی چیزیں ہیں جن پر پہلے بات کرنا چاہیں گے لطیف خوصہ نے کہا کہ جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ نے تین سال کی سزا سنائی اور صدر پاکستان میں چودہ گز کو کہہ دیو کو چھے ماہ کی سزا جو ہے وہ ماف کی تاہم چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی چھے ماہ کی سزا جو ہے وہ ماف ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے اسلام آمباد ہائی کورٹ کے حکم نامہ جو تھا اس کو نظر انداز کیا ہے اور جو ریکارڈ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کمپلینٹ دائر کرنے کا طریقہ ہے اس کا اجازت نامہ موجود نہیں ہے چیف جسٹس اسلام آمباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کمپلینٹ دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں ہے جس پر سردار لطیف خوصہ جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں ہے کیونکہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو نظر انداز کیا ہے اور اس میں ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت خامیہ ہیں اس میں بہت خامیہ ہیں سمادی سرداریہ اپنے اپڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ